بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ کل ہم جب ہیدر آباد کے لئے نکلے تھے تو ہم لائیو آئے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک سٹوری کور کرنے ہیدر آباد جا رہے ہیں تو وہ سٹوری کیا تھی وہ تو ویلاغ ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے وہ ویورز جو کنٹینیوسلی ہمارے ساتھ مختلف لائیوز میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک بزرگ خاتون ہے جناب ممتاز شمس تو ممتاز شمس جو ہیں وہ کافی دنوں سے ریکویسٹ کر رہی تھے مختلف لائیوز میں آسر بھائی کی لائیوز میں بھی انہوں نے مجھ سے کہا یاور بھائی کی لائیوز میں بھی مجھ سے کہا کہ نا میری جو نواسی کھٹنیپ ہوئی ہے زہرہ کازمی کی طرح تو اس کی ہیئرک کی ڈیٹ جو ڈیٹ تھی وہ آج تھی تو نجم تم ہائی کوٹ آ جاؤ تو اچھائی سی بات ہے میں کچھ کرتو نہیں سکتی لیکن میں کسی کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں کسی کا دل رکھ سکتی ہوں تو میں ان کی ریکویسٹ پہ جو آئی تھی اور اب جو ہے اس وقت میں واپس کراچی جا رہی ہوں اور اس وقت یہ ویلوگ بنانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ اس وقت میں جو موجود ہوں ایک کار میں تو اس کار کو جو خاتون چلا رہی ہیں تو ان کو دیکھ کے نا مجھے وہ والی ایک نظم کے دو مصرے یاد آئے کہ ہمائے بہنے بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے تو یہ بہن جو ہے انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ میں کام کر رہی ہوں لیکن میں آپ کو بالکل الاؤ نہیں کروں گی کہ میری ذرا سی بھی پکچر آپ بنائیں تو میں بالکل بھی ان کو میں نے فوکس نہیں کیا با لیکن مجھے بے پنہا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اب ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو اتنا زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے اور وہ بے خوف و خطر جو ہیں اتنے دبردست ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں یعنی کہ یہ خاتون ہمیں لے کے نکلی ہیں ہیدر آباد سے اور ابھی تقریبا ہمیں چلتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ بہت ماشاءاللہ پڑی لکھی اور انٹرسٹنگ خاتون ہے کہ ان سے میں باتوں میں لگی ہوں تو مجھے گھنٹہ کہاں گزرا پتہ ہی نہیں چلا تو کاش یہ مجھے علاؤ کر دیتی تو میں حل کسی جلک آپ کو دکھاتی لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی کا بھروسہ توڑنا جو ہے بہت بڑا گنائے عظیم سمجھتی ہوں تو میں ان کا بالکل بھی بھروسہ نہیں توڑوں گی اور میں نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہے لیکن آپ لوگوں سے اس طرح شیئر کر رہی ہوں کہ وہ خواتین جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے ڈر کے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں یا وہ سمجھتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اب سے کچھ میرے خالتے ایک مہینہ پہلے میں نے آپ کو ایک مینہ بازار دکھایا تھا سخت پردہ کیوی خواتین جو ہے سٹال لگا کے بیٹھی تھی اور وہ مختلف جو ہے سامان بیچ رہنگ تھی اور میں نے کہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے بیجنس جو ہے اسی طرح یہ لگن سے کام کرتی نہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ان کے اپنے بیجنس ایمپائر ہوں گے تو میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں موٹیویٹ کروں اور اچھی بات کو فروغ کروں برائی کو روگوں تو ناظرین ایک تو آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی اور دوسرا جناب وہ جو کوٹ ریپورٹر ہیں وہ بھائی میرے نام سے میرے صدقے میں لگے پڑے ہیں کہ امریکہ میں اسائلم مل جائے یوکے میں اسائلم مل جائے مگر کہتے ہیں نا کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے وہ اپنی حرکتوں سے پاس نہیں آرہی کذابہ ہو یا اس کے گینگ کے سارے افراد ان لوگ کا ایک ہی اصول ہے کہ بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے عزت تو آنی جانی چیز ہے تو پہلے یہ پریڈی تھانے میں گئے میرے خلاف ایف آئی آر کٹانے الحمدللہ سمہ الحمدللہ پروردگار عالم نے ان کا مہا پہ مو کالا کیا اور یہ جو ہیں وہاں سے ناکام و نامراد لوٹے پھر جناب یہ گئے سٹی کورٹ کے اندر تو الحمدللہ پروردگار عالم نے میرے پر پھر کرم کیا کہ ان کو وہاں سے بھی مو کی کھانی پڑی اور بلکل اس طرح جسے کہتے ہیں نا جج شائبہ نے تو جج شائبہ نے ایسے کہا کہ چل نکل پتر یہاں سے ہن کوئی اور کام کر لے تو ان کو کیک آؤٹ کر کے جو ہے نا جبردست ان کو کیک لے گی ان کو وہاں سے نکال دیا اور جناب بریکنگ یہ ہے کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے یہ پھر اپنا رولہ ڈال کے چلے گئے ہائی کورٹ میں تو پہلے یہ گئے سائبر کرائم میں کیونکہ سٹی کورٹ سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے آپ سائبر کرائم چاہیے یا پھر ایف آئیے میں چاہیے تو جناب دو دو کیکے پڑی ان کو ایف آئیے اور سائبر کرائم سے مگر پھر وہی بات کہ بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے عزت تو آنی جانی چیز ہے بچارے کو مزید اپنی انٹرنیشنل بیزتی کرانی تھی اپنی کذابہ کی طرح تو وہ چلے گئے ہائی کورٹ تو الحمدللہ ہائی کورٹ نے ان کے موپے پھر سے ایک چپیڑ ماری ہے اور کہا ہے کہ ہم اس خاتون کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب تک آپ ہمیں پروپ نہیں دوگے ہمیں مطمئن نہیں کروگے کہ اس نے ایسا کچھ کام کیا ہے کہ اس کو یا تو عدالت میں بلایا جائے یا نوٹس دیے جائے تو ناظرین انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور خلوص نیت سے کر رہے ہیں اور اللہ پہ بغیر کسی بھی شک اور شبے کے پورا یقین ہے تو ظالم اور دشمن آپ کا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تو الحمدللہ آج ان کو وہاں سے بھی کھانی پڑ گئی ہے اور مزید یہ جو بھی کریں گے ان کو جو ہے اسی طرح سے مو کالا ان کا ہوتا رہے گا بچارہ نجم زہرہ کا نام لے کے اسائلم لینا چاہ رہا ہے اور بھائی وہ جو ڈالر کمائیں نا ڈالر زیرہ کیس سے اس کو یتیموں غریبوں میں تقسیم کر دو اس کو پچانے کے سکر میں نا کہ اس کو پچا لوں کسی طرح تو جھوٹے جھوٹے باتیں کر کے مزید اپنا مو کالا مت کرواؤ اسائلم اسائلم کو چھوڑو نیکی کرلو قبر میں پیس لٹک رہے ہیں اللہ جو ہے نا کیا پتا کسی یتیم بیوہ کی دعا سے تمہارے کالے کرتوتوں کو معاف کر دے تو ناظرین یہ مزید کی خبر سن کے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا کہ کاؤں 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 پھر سے مو کالا ہو گیا اب اجازت چاہوں گی اور کیونکہ ہماری ساتھ کار میں اور بھی بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں ایسا نہ ہو میرے اس ویلوگ سے وہ بور ہو جائے تو اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال کیے گا خوشیاں باتیے خوشیاں سمیٹیے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کو ساتھ دیجئے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے ویلوگ تک کے لیے اپنی حوش سیدہ نجم زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات